میرا نام کنور وسیم ہے میں پریزیڈنٹ ہوں فائر پروٹیکشن اسوسییشن پاکستان کا آج ہمارا نیشنل فائر سیفٹی ایوارڈ سیمپوزیم اور ایڈوارڈ سیرمنی یہاں منقض کی جا رہی ہے یہ تقریب دراصل پاکستان کے اور بیرنوی ملک کے تمام فائر ایکسپرٹس کا ایک کنونشن ہے جس کے اندر ہم یہ کوشش کریں گے کہ جتنے بھی فائر ایکسپرٹس ہیں ان کو بلا کے ہم جو آگ کے پھیلتے ہوئے رجانات ہو رہے ہیں اور اس کے علاوہ جو اس کے دزامات کرنے چاہیے ان سب کو ہم نے یہاں پر دعوت دی ہے ہمارے ساتھ بہت سارے سرکاری ڈپارٹمنٹس ہیں اور اس کے علاوہ یونیورسٹیز کے لوگ بھی ہم نے یہاں پر بلائے ہیں اکیڈمیا کو بلائیا ہے ہم نے یہاں پر جو بھی ہمارے سٹیک ہولڈرز ہیں سارے کے سارے ان کو بلائیا ہے اور صبح ڈاکٹر جنید علی شاہ صاحب جو منسٹر ہیں گورنمنٹ آف سندھ سپورٹس ان کلچر کے وہ آ رہے ہیں شام کو منسٹر آف انڈسٹیز جناب یوسف ڈھاگا صاحب آ رہے ہیں اس کی کلوزنگ سیرمنی میں اور اس میں ایک بہت بڑی بات یہ ہے کہ جتنے بھی کورپوریٹ سیکٹر کے لوگ ہیں اس میں جو جن کے انتظامات فائر کے ان کی فیکٹری میں سٹینڈرز کے مطابق ہیں ان کو ایوارڈز دیے جا رہے ہیں یہ دراصل ایک انکریجمنٹ ہے جس کی وجہ سے ہم کوشش کرتے ہیں کہ فائر کا یہ سبجک جو ہے وہ عام ہو جائے یہ بھی کوشش کی جا رہی ہے کہ ہم یونیورسٹیز اور کالیجز میں اس کو عام کریں ایف پی ای پی دراصل اینڈی یونیورسٹی کے ساتھ مل کے اس کے باقیدہ سٹیفائیڈ کورسز بھی کراتی ہے اور اس کا جو رجحان ہم زیادہ سے زیادہ کرنا چاہتے ہیں اور ہم اپنے تمام پارٹسیپنٹس کا میڈیا کا اورگنائزیشنز کا کورپوریٹ سیکٹر کا اور خاص طور پر سکاری اداروں کا اور ہمارے والنٹیرز کا اور انجیوز کا بہت بہت شکر گزار ہیں کہ وہ یہاں پر تشریف لا رہے ہیں اور اس کو کامیاب بنا رہے ہیں اور دوسرا یہ ہے کہ ایک اور خاص بات یہ ہے کہ دو آہ انٹرناشنل پریزنٹیشنز ہیں جس میں جو ڈپٹی آہ کمیشنر فائر برگیڈ لندن جو ہیں مسٹر ڈومنک وہ آن لائن ڈائرک پریزنٹیشن دیں گے اس کے علاوہ فائر کنفیڈریشن ایشیا کے جو چیئرمین ہے جناب روب صاحب وہ جو ہے مسٹر روب وہ آسٹریلیا سے پریزنٹیشن دیں گے تو یہ ایک بڑا امپورٹنٹ سبجیکٹ ہے اور ہم کراچی کے تناظر میں بھی اس کو ڈسکس کریں گے اس میں ایک بڑا چاپینل ڈسکشن بھی ہے جس میں ہم تمام ماہر لوگوں کو بلا کر اور اسٹیج پر ان کی آرہ جانیں گے اور کوشش کریں گے کہ ایک بہترین فائر کا مربوط اور مضبوط نظام قائم ہو جائے بہت بہت شکریہ اسلام علیکم میں تاریخ مہین ہوں ڈائریکٹر ٹریننگ اینڈ پروجیکٹس فائر پروٹیکشن اسوسیشن پاکستان سے اور ساتھ میں میں فاؤنڈنگ سیکریٹری بھی ہوں جو آج کا یہ ہمارا ایونٹ ہے نیشنل فائر سیفٹی سمپوزیم اینڈ رسک بیسٹ ایوارڈ یہ پروفیشنلز کو خاص طور پر اویرنس دینے کے لیے ایڈوانس ٹریننگ دینے کے لیے ٹیکنیکل سیشنز اس میں ارینج کیے گئے ہیں جو کہ مختلف اداروں سے اور باہر سے بھی مثال کے طور پر آسٹریلیا سے کانٹر کانفریڈیشن اور فائر پروٹیکشن اسوسیشنز سے ان کے کنوینر کا سیشن ہے ایک لندن فائر بگیٹ کے جو ڈپٹی چیف ہیں ڈپٹی چیف کمیشنر ہیں ان کا سیشن ہے لیتیا مائن بیٹریز پہ تو ان ٹیکنیکل اور یہاں کے مقامی لوگوں کا بھی اکارڈ انٹرنیشنل جو ٹیکسٹائل پہ بہت کام کر رہی ٹیکسٹائل فائر سیفٹی پہ ہے ساتھ میں رسک بیس ایوارڈ یہ ہے کہ انڈسٹی میں جو رسک ہیں اور انسیڈنٹس آپ دیکھ رہے ہیں کہ بار 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 ہوئے چلے جا رہے ہیں تو ان کو منیج کرنے کے لیے اس کے آویلیبل رسک کے حساب سے کیا فائر پروٹیکشن ارینجمنٹس ہونے چاہیے جو کہ سٹارٹ ہوتے ہیں سب سے پہلے ایمرجنسی ایگزٹ سے مینز آف ایگریز سے کہ لوگوں کے بچاؤں کے راستے ہونے چاہیے علام ان ڈیٹیکشن ہونے چاہیے کہ اگر ملٹی سٹویٹ بیلڈنگ یا بہت بڑی بیمارت ہے وہاں لوگوں کو فوری طور پر پتہ لگ جائے کہ جناب آگ لگ گئی اور اپنی جان بچائیں ساتھ میں ایکسٹنگیشنز ہونے چاہیے ڈیٹیکٹرز ہونے چاہیے جہاں ضرورت ہے ہائیڈنٹس اور اسٹین پائپس اور جو سپریشن سسٹمز ہیں وہ ہونے چاہیے ٹریننگ ہونے چاہیے لوگوں کو ٹریننگ کے ساتھ ایکسسائزز اور ایویکویشن ڈریلز ہوتی رہنی چاہیے تب ہی جب یہ ساری کڑیاں مضبوط ہوں گی تو ہی فائر سیفٹی اور لوگوں کی جان کی حفاظت کو یقینی بنایا جا سکے گا ادھر وائز ہم ایکسٹنگشن افرام کر دیں ہر مرس کی دوہ کارلہ صاحب ان کے طور پر ہم کہیں کہ جب فائی برگیڈ آئے گی آپ وجہ دے گی نہیں دو تین چار منٹ میں تو آپ بہت بڑھ جاتی ہے فائر برگیڈ کے آتے صورتحال خطرناک ہو جاتی ہے ہمیں اپنے اداروں میں اور اپنے گھروں میں دونوں میں فائر سیفٹی کے ارینجمنٹ اپنی ذمہ داری پوری کرنی چاہیے ہمارے گھر میں بھی فائر ڈیٹیکٹر ہونا چاہیے باہر کے دنیا میں تو یہ سموک الام نہ ہو تو آپ گھر میں رہ نہیں سکتے فائر ایکس نیشن نہ ہو تو آپ کو اجازت رہنے کی نہیں ملتی تو یہ دو بنیادی چیزیں دو چار پانچ ہزار کی آ جاتی ہیں تو اس میں تو گورنمنٹ میں تو ہم کہہ سکتے ہیں ہماری کمپنی میں یا ادارے میں گورنمنٹ نہیں دے رہی لیکن گھر میں تو ہم خود گورنمنٹ ہیں تو ہمارے بچوں کی سیفٹی ہماری بہن بھائیوں کی اور ماں کی سیفٹی بیگم صاحب کی سیفٹی اس کا تو ہمیں ہی ذمہ داری اس کی اٹھانی پڑے گی so this is what simply we can say جی میرا نام سفیان سلیم شیخ ہے میں جنرل سیکٹری فائر پرٹیکشن اسوسیشن آف پاکستان ہوں الحمدللہ ہم نے پچیس سال کی سیلور جوبلی ہم منا رہے ہیں اس اسوسیشن کو کام کرتے ہوئے تقریبا پچیس سال ہو گئے یہ پیور ایک والنٹری اورگنیزیشن ہے اور ہم گراس روٹ لیول کے اوپر اور فائر سیفٹی کی اوینیس اس کے کوٹس کا اقدام اور اس کی امپلیمنٹیشن کے لئے کوشش کر رہے ہیں اور یہ بھی اس کی طرف ایک قدم ہے فائر سیفٹی کی امپلیمنٹیشن کی طرف اور یہ ہم نے ایونٹ اوگنائز کیا ہے اور انشاءاللہ اس طرح کے ایونٹس ہم کرتے رہیں گے فیوچر میں بھی